اسلام علیکم دوستو آپ کو ہمارے چینل شانین سعودیہ میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آئے ہماری نئی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پرس کیجئے گا شکریہ اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو ہم آج تائف مدینہ اول روڈ سے مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں اب اس وقت مکہ المخرمہ میچے اکرارہ س وقت مکہ المخرمہ مختلف واپس طرف 105 بیٹم مت Sehramہ بس یہ سو کلومیٹر کو روڈا ہے مگر اب موسم بہت خراب ہو رہا ہے آپ جیک سکتے ہیں کہ سامنے سے گبار آ رہا ہے گرد کا طوفان آ رہا ہے اللہ اکبر بس ہمیں یہ کروس کرنا ہے تاکہ اگر ہم یہاں پہ کھڑے رہے تو یہ طوفان تو گھنٹوں چلتا ہے یہ دیکھیں انگر منظر چینج ہو گیا سارا یلو ہو گیا مٹی ہے یہ ساری اللہ اکبر بس آپ دعا کریں کہ ہم خیر خیر یسے پہنچیں اور ساری کروس کر لیں کیونکہ یہاں کھڑے رہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک دم دھون سے چھا گئے جیسے مگر وہ دھون میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے گزرتے رہتے ہیں یہ مٹی ہے یہ مٹیٹ کے ذرات ٹکرا رہے ہیں گاڑی سے اللہ اکبر اللہ اکبر سلو سلو چلو سلو چلو بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھیں آپ چاروں طرف منظر دندلاتا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اب شدید ہو گیا توفان ملکن لگتا ہے اس کے ذرنے آگئے ہیں کچھ نظر نہیں آرہا سائٹ کے لئے سائٹ کچھ نظر نہیں آرہا آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ 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 بچانے والا بہن فائن اللہ 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 دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نظر نہیں آرہا کچھ بھی نظر نہیں آرہا آپ کو میری آواز بھی کم آ رہی ہو دور دور تک کچھ منظر ہیں ہمیں کچھ ریٹ کرنا پڑے گا یہ آپ کے کھڑے ہوکی وہ کے سامنے روٹ سے کوئی اور کار پیار سکتی ہے اگر آپ ٹریول کریں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب تھوڑا سا منظر کلیر ہونے لگا ہے مجھے کو روٹ نظر آ رہی ہے نظر آ رہی ہے ہلکی ہلکی اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ تھوڑا سا تفان تھمائے کوشش کرتے ہیں تھوڑا چلنے کی یہ تفانوں کے بارے میں سنا تھا مگر آج دیکھ بھی لیا ہے یہ تفان کیسے ہوتے ہیں اور پہلے لوگ کیسے انہیں سامنا کرتے تھے ان تفانوں کا اللہ اکبر یہ مسلسل ریت آ رہی ہے اور گاڑی سے ڈکرا رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہوگی شور بہت زیادہ ہے بہت زیادہ شور اللہ اکبر یہ پھر ہم پھر تھوڑا سا چلے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر تفان کی ضد میں آگئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بلکل کچھ بھی نظر نہیں آرہا چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی ہی مٹی ہے اور ہوا بہت زیادہ سکویڈ میں چل رہی ہے اور مٹی یہ تھوڑا ویٹ کر کے تقریباً 20-25 منٹ ہم نے ویٹ کیا وہاں پہ ہے اب تھوڑا پھر راستہ کلیر ہوئے ہم نے سفر دوبارہ شروع کی ہے اللہ اکبر تھوڑا کلیر ہے راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں مگر جگہ جگہ پھر تفان آ رہا ہے ہمارے سامنے یہ دیکھیں پھر ایک دم سے مٹی آنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں سڑک پھر دھندلا رہی ہے اللہ اکبر یہ 90 کلومیٹر کا روڈ ہے یہ کروس کر کے ہم مہاد سٹی جو ہے مدینہ المنورہ ریجن کی اس میں انٹر ہو جائیں گے وہاں جا کے ہم تھوڑا رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پھر تفان تیز ہو گیا ہے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا ہے اللہ درہم فرمانے والا ہے ہماری افاظت فرما ہمارے سفر پیروہ آفیہ سے گھرے میرے مالک یہ دیکھیں پھر تفان میں تیزی آ گئی ہے اور یہ بہت بڑا ایریہ ہے سنگل روڈ ہے اس کے دونوں طرف 890 کلومیٹر میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی ویلیج نہیں ہے کوئی پیٹرول پمپ کچھ بھی نہیں ہے بس آپ نے یہاں سے گزرنا ہے 89 کلومیٹر کے بعد ہی سٹی آ رہے گی دیکھیں ہم کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہمیں کچھ ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ کھڑے ہو کے تھوڑا ویٹ کریں گے کیونکہ سامنے سے بھی کوئی گاڑی آ سکتی ہے سلو سلو چلیں گے سڑکے کنارے پر چلتے ہیں دعا یہ ہی ہے کہ اللہ بارش شروع کر دے تاکہ یہ مٹی تھم جائے تھوڑا سا آ گیا ہے الحمدللہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے اللہ سے امید یہ ہی ہے کہ بارش تیز ہو جائے گی اس بارش کی وجہ سے مٹی جو اڑ رہی ہے یہ تب جائے گی الحمدللہ ہلکی بارش تو شروع ہوئی ہے امید یہ ہی ہے بارش اب تیز ہو گئی انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی پیسیج اڑ رہی ہے ہر طرف حد دینے کا تک کچھ نظر نہیں آ رہا اور یہ بارش اور مٹی کے وجہ سے شیشے پر نشان پڑ گئے جو بھی بارش آ رہی ہے وہ مٹی لے کے ساتھ آ رہی ہے جیسے سکرین اور کراب ہو رہی ہے وہاں بھر میں صاف کرنا پڑا ہے اللہ ہو اللہ ہو روڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنگلہ ہی دنگلہ ہی روڈ نہ تر آ رہی ہے دور دور تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ادھر راستے میں لگتا ہے کچھ گاڑیاں آئیں گے جی جی یہ ایک مسجد تھی اللہ ہو یہاں کچھ لوگیاں کر رہے ہیں جو بیٹ کر گئے تھے الحمدللہ تھوڑا تھوڑا منظر ساف ہو رہا ہے بارش کی وجہ سے لوگ سب رکے ہوئے تھے اب سب جلنا شروع ہوئے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ بارش کی وجہ سے جو ہے یہ کلیر ہو جائے گا ریت دب جائے گی بارش میں بارش کلیر کرنے کے انشاءاللہ انشاءاللہ سے دعا ہے کہ جلد تیز بارش شروع ہو اور یہ ختم ہو الحمدللہ 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 ابھی دوڑے دیو پہنے ہم اللہ تعالی سے بارش کی دعا کر رہے تھے کہ بارش ہو تو یہ ریٹ سب جائے اللہ تعالی نے تیز بارش شروع کر دی ہے الحمدللہ اور راستہ میں کلیر ہو گیا ہے بارش میں سفر کرنا اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ نظر سب کچھ آ رہے ہیں ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا مدینہ المنورہ کی طرف الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں ریت کے طوفان سے بچایا اللہ تعالی کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ زندگی میں یہ ریت کا طوفان دیکھا اور اس کی ضد میں ہم آئے ہیں ایسا کوئی اندازہ نہیں تھا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کہ اسے کیسے بچنا ہے مگر اللہ تعالی بچانے والے ہیں ہم نے بس ویٹ کیا سائد پر گاڑی کری کر کے اور اللہ تعالی سے دعا کی کہ بارش ہو جائے اس سے ہم بچ جائیں اور یہ دفان جو ہے یہ دب جائے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے تیز بارش لی اور ہم اس سے بچ گئے اللہ اکبر اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں سے مدینہ تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو ہم واپس مدینہ المنبرہ سے جا رہے ہیں کی طرف جا رہے ہیں یہ اولڈ روڈ ہے مین روڈ نہیں ہے مین روڈ ڈبل روڈ ہے وہاں سے اگر آپ مدینہ المنبرہ سے تائف جائیں تو پہلے آپ کو مکہ کرما جانا پڑے گا وہاں سے تائف آپ جائیں گے یہ مدینہ المنبرہ سے تائف کی طرف ایک روڈ ہے اندر کی طرف سے سنگل روڈ ہے اسے اولڈ روڈ بھی کہتے ہیں پہلے لوگ یہاں سے سفر کرتے تھے تائف کی طرف اور یہ اس سے تھوڑا شورٹ ہے سو ڈیٹھ سو کلومیٹر سے کم ہو جاتا ہے فاصلہ لیکن سورج بھی نکلا ہوئے ہیں اور بارش بھی تیز پڑھ رہی ہیں اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ سب کو بچانے والا ہے اس طوفان سے یہ طوفان دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا وہ کس نوعیت کا ہوگا جس نے سب کو گھروں سے نکال کر مار دیا تھا قوم سمود کو آپ نے اللہ کی اور مدائن صالح کی ویڈیو دیکھی ہوگی اس میں ہم نے ذکر کیا تھا وہ دوبارہ ضرور دیکھے گئے اس طوفان سے بہت ایک یہ تو اس طوفان کی لگتا ہے چھوکی سی ایک جھلک تھی جو ہم نے دیکھی ہے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ طوفان جو ان قوموں پر آئے وہ کس نوعیت کی ہوں گے حضرت نو علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں پر جو طوفان آئے جو عذاب آئے اللہ تعالیٰ کہ میں کیا ہوئے اللہ ہمیں ہر عذاب سے بچا ہر طوفان ہر مشکل سے بچا دوستو اب ہم مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں ہمارے لئے دعا کیجئے گا اللہ آپ سب کی اپنے ایک زمان میں رکھے ویڈیو دیکھنے بے شکریہ اللہ حافظ